کیا نام ہے آپ کا؟ کنشا بولو آواز لاؤڈلی بولو بھائی آواز نہیں آرہی مستاق احمد والد کا نام کیا ہے؟ نصیب خان نصیب خان یہ جو بچی ہے یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بیٹی ہے کنشا بولیں؟ بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے سکی بیٹی ہے آپ کی آپ کا خون ہے؟ اچھا تو کیا غلطی ہوئی ہے آپ کی اس کے ساتھ؟ کیا غلطی کی آپ؟ وہ میری وائف بیمار ہے میں نے کچھ کیا ہاں بات کی سکتے ہیں ہاں اور سرمیہ سے آئی تھی ہوئی وائف بیمار ہے آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے غلطی کیا میری باتی تھی ہاں تو میں نے آئی تھی ہوئی کیا غلطی کیا آپ نے؟ میں نے ملا ہاں؟ میں نے اپنی لڑکی سے ملا آپ اپنی لڑکی سے ملے مطلب آپ نے زنا کیا ہے؟ ہاں؟ اچھا بولو نا؟ جی؟ جی؟ کتنی دفعہ کیا ہے؟ پانچھے دفعہ ہاں؟ پانچھے دفعہ پانچھے دفعہ کیا ہے؟ بچے کی عمر کتنی ہے؟ دوستو ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو پتا چل ہی چکا ہوگا کہ دار ہی رکھ کر کے اس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں کو پتا چل ہی چکا ہوگا اب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں جب سے یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ یہ ماملہ کہاں کا ہے؟ تو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا پردہ اس ویڈیو کو لے کر مسلمانوں کو خاص کر کے اسلام کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا جواب دینے والا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں دیکھئے یوگیتہ بھائیانہ یہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ پر ایسے ہیوان بھی بھرے پڑے ہیں دنیا میں بلکل صحیح کہا انہوں نے ماملہ بھی بتاتی ہے مستاق احمد کی پتنی بیمار تھی تو اس نے اپنی ہوس مٹانے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ درندگی کی یہ ماملہ ہے تو یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد لوگ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ ماملہ کہاں کا ہے تو فیکٹ اچھے کر محمد زبیر کو آپ لوگ جانتے ہوں گے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ویڈیو پاکستان کی ویڈیو ہے یعنی ہمارے دیش انڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس ویڈیو کے نیچے لوگ جو نفرتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ اسلام مذہب میں ایسا ہی ہوتا ہے مذہب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مذہب میں یہی سب ہوتا ہے اسلام مذہب میں ان لوگوں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں دیکھئے اس پوسٹ کو دیکھئے تصویر میں نہیں دکھانا چاہتا ہوں اس پوسٹ کے مطابق ہندو دھرم کے سگے بھائی بہن نہ بھاگ کر شادی کیا کیوں پہلے کچھ گڑبڑ کر دیا تھا گڑبڑ ماملہ ہو گیا تھا اس کے بعد شادی کر لیا دوسری خبر لکھنو سے خبر ہے اتر پردیش کی خبر ہے جب لوگ ڈاؤن کے دوران کا ماملہ ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا لوگ ڈاؤن کے دوران کیا ہوا تھا ایک باپ نے موہ میں اپنی بیٹی کے موہ میں کپڑا ٹھوس دیتی تھی اور اپنا پتی سے اپنی بیٹی کے ساتھ گلت کرواتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ڈاؤن میں پتا نے بیٹی کے ساتھ کیا گھینونا کام اور نیچے دیکھئے شکایت کے بعد پولیس نے دنپتی کو گرفتار کیا اور ایک خبر دیکھئے گجرات کا ماملہ ہے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ گلت کرتا تھا دیکھئے دیکھئے نام بدل کر یہاں بتایا گیا ہے لیلا نے اپنے بائیس سال کے بیٹے کے خلاف شکایت درج کرائی اور کس طرح سے بیٹا اپنی ماں کے ساتھ کر رہا تھا آپ پڑ سکتے ہیں تو یہی بتانا چاہتا ہوں کسی بھی دھرم سے ہو کوئی انسان اگر گلت ہوتا ہے اور گلتی کرتا ہے تو اس دھرم کو دوش نہیں دینا چاہئے اگر دارہی والا پکڑا جاتا ہے تو اسلام ذمہ دار نہیں ہے اگر ہندو دھرم سے کوئی پکڑا جاتا ہے تو کیا ہندو دھرم ذمہ دار ہے دھرم ذمہ دار نہیں ہوتا ہے وہ انسان گلت ہوتا ہے اس انسان کے خلاف آواز اٹھائیے دوستو اس ویڈیو کو کچھ لوگ اسلام دھرم سے جوڑ کر شیئر کر رہے ہیں اسی لیے اس ویڈیو کو آپ لوگ بھی شیئر کریے اور ان لوگوں کو ایک جواب دینے کا کام کریے